آپ اولاد سے محروم ہو تکلیف ہیں آپ کے گھر میں ہمیشہ ہو اور ان تکلیفوں کے بعد آپ اوزانہ دعا کریے کہ اللہ ہماری تکلیف دور ہو جائے کہ اللہ ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہے اولاد کا ہمارے گھر میں جو ہے کہ اللہ تو بھیج دے جب آپ یہ دعائیں روز کرتے ہیں اور آپ اسے بہت دور ہیں تو جب جس دن بھی آپ کو دعا کرتے کرتے جس دن آپ کے گھر میں اولاد محصر آ جاتی ہے یا آپ بیماریوں سے چھٹکارا پا جاتے ہیں یا آپ کسی سے بہت تکلیف صدا ہو اور وہ آدمی اس سے چھٹکارا پاتے ہیں تو آپ کے من میں ایک خوشی ظاہر ہوتی ہے آپ کے من میں ایک خوشی ظاہر ہوتی ہے اور اس خوشی کو اگر 20 سال کے بعد 15 سال کے بعد 50 سال کے بعد آپ اپنے گھر میں اولاد کا مو دیکھتے ہیں تو آپ کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے آپ کے خوشی کا ٹھکانہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کی چاہت بہت دن سے کر رہے تھے اور آج جو کشی آنے اور آپ کو دکھائی دے رہی ہیں جب وہ عورتیں وہ بچیاں جن کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا جن کو زندہ دفن کر دیا جاتا بیواؤں کا یہ حق تھا جس گھر میں عورت بیواؤں ہو جائیں وہ اس کا جینے کا عدکار چھل لیا جاتا تھا اب اس کو سماج کے نظروں سے بند کر دیا جاتا تھا میرے آقا حضور سبکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ اور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بیواؤں اتنا ترست تھی اور اللہ سے فریاد کرتی تھی اے پروردگارِ عالم آخر ہمارے شوہر کے مرنے میں ہمارا کیا قصور ہے ہمارے شوہر کے مرنے میں ہمارا کیا قصور ہے اے اللہ کوئی ایسا پیغمبر بھیجتے کوئی ایسا مسیحہ بھیجتے وہ بچیاں جب پیدا ہوتی تھی پیدا ہونے کے بعد ان کو دفن کر دیا جاتا تھا وہ بچیاں بھی اللہ سے فریاد کرتے تھے اب ایسے فریاد کو اللہ نے سن لیا اچھا ایک اور بہت جب کل پا پتا دو یہ نبیوں ہوتے کیا ہوتے یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے دوتھ ہوتے ہیں دوتھ مطلب آپ سمجھنے ہیں اللہ کی بات ہم تک پوچھانے والا اللہ نے ہمارے آگا پیشنے لوگوں کو چھنا ہے اور وہ اس کا نام وہ نبیوں کو بھیجا الگ الگ زمانے میں ایک لاکھ چوبی سزا کم وہ بیش دو لاکھ چوبی سزا ہم جائے گا ہم دنیا میں تشیف لائے وہ دنیا میں تشیف لائے